جس سے ہمارے دودھ کی اتپادن پسو مان کے چلو آپ سانڈ سے ہی ہمارے دودھ کی اتپادن بڑھتا ہے بہنس سے نہیں بڑھتا ہے اگر ہم اچھے سانڈ کو چنیں گے اچھے شیمن کو چنیں گے تو آنے والی جرنیشن بہت اچھی ہوگی جو ہمیں بیس پچیس پلس دودھ کی بہنسے ہم تیار کر سکتی ہیں میں اس کے اوپر محنت کر رہا ہوں میں چاہتا ہوں کہ میرے گاؤں کا اور جلے کا نام روسن کریں اس کے لئے گاؤں میں اچھی مرہ بڑھا ہوا ملے جس سے کھیتی کے ساتھ ساتھ دودھ پادن میں بھی گاؤں کی آمدنی بڑھے اس کے لئے میں اس کو تیار کر رہا ہوں ایک گاؤں میں پنچہتی بول نہیں ہے ایک دو ہے اس کی اچھی سے ریک دیکھنی ہو رہی اس لئے گاؤں تھوڑا ہاں مرہ رہا کہ اس آپ سے پیچھے جاتا نظر آ رہا ہے اور اس میں یہ فرق لگیا جی پہلے ہم اپنے بندوڑے کی کھڑی اور بندوڑا ڈال رہے تھے جس سے میں تو تھنیلا رو کی سمیشہ بڑھ رہی تھی اور ایک بار بار ریپیٹ ہو رہی تھی ہماری بیشے پھر آؤٹ ہو رہی تھی اور اس کے ڈالنے کے بعد میں ٹائم پر میں ایسی تماتی ہیں تھنیلا رو کی سمیشہ کم ہے ایک پاچن سکتی بڑیا ہے اور اس سے میں بلکل پورا سنتوشت ہوں جیار سال سے کنٹیونیو اس کو معلوم یوز کر رہا ہوں اس کے بعد مجھے پیچھے بیک موڑ کے لکھانے کی ضرورت نہیں پڑی دوستو نمسکار آپ کا ایک بار پھر سے سواگت ہے ہمارے یوٹیوب چینل دھینو دھن میں آج ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں بجرنگی بل کی پیڈگری جو کی اپنے آپ میں ایک بہت ہی امداب بل ہے تو سر اتنا اچھا بل آپ نے کیسے تیار کر لیا مطلب اتنی کم عمر میں تھوڑا اس کی پوری ڈیٹیل بتائیے نمسکار بھائی صاحب اس کی مدر کا بیش کلو دوشے گرام کا ریکارڈ ایچ ایل ڈی ڈی وی کا اور بجرنگی جو لے جوانا ہے وہ اس کے فادر ہیں مدر کا بھی اچھا ریکوڑ تھا فادر کا بھی اچھا ریکوڑ تھا تو ہمیں اس کو زیادہ تیار کرنے میں زیادہ سمیں نہیں لگیا آج ہاں اور جو پیڈگری پیچھے سے سٹرونگ تھی تو ہاں سٹرونگ تھی اس لیے یہ جلدی سے ہی تیار ہو گیا اچھا اگر ہم کوئی کچھ نسل کو تیار کرتے ہیں تو تیار نہیں ہوگا کہ دیتی اچھا 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 اس کی عمر 35 مہینے ہوئی ہے اور ابھی دو دانت اس نے توڑے ہیں ٹھیک ہے سر تھوڑا تھوڑا یہ بتائیے کہ جو بلکل رنگ سینگ ہے بناوٹی مان لیجے قدرتی ہے وہ اس کی بناوٹ نہیں ہے تو بناوٹی کر لیتے ہیں لوگ پاک ہاں بلکل لوگ اس کو بناوٹی کر لیتے ہیں اور تیار کرواتے ہیں لیکن یہ اس کا قدرتی ہے چھوٹا رنگ سینگ ہے پیچھے سے یہ بھاری ہے بھرکمب ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹیسٹیکل اس کے بہت بڑیاں ہیں اچھا تھوڑا پیچھے سے دکھائیے پیچھے سے جو اس کا پٹھا ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی چوڑا ہے ٹھیک ہے نا اور جو اس کے ٹیسٹیکل آپ کور کریے اور ٹانگوں کی جو بناوٹ ہے یا جو سیپ ہے مطلب ایک سٹرونگ جو مجبور جو ٹانگیں ہیں وہ آپ یہاں پر دیکھ پا رہے ہیں تو سر اور کچھ بتائیے اور کیا اچھے بھول میں اور کیا کیا چیزیں دیکھنی چاہیے سب سے پہلے تو ہمیں اچھا بھول تیار کرنے کے لیے اس کی لمبائی اچھائی یہ کور کرنے چاہیے یہ ٹیسٹیکل کیسے ہیں سب سے مہین ہے ٹیسٹیکل جو اس سے آنے والی کٹڑیاں ہیں اگر اچھے ٹیسٹیکل ہوں گے تو وہ اچھے دودھ واری آئیں گی اگر تیسٹیکل اچھے نہیں ہوں گے تو اچھے معاین کے چلو ہم بریڈ کے اوپر کوئی اچھی کوالٹی تیار نہیں کر رہی ہیں اور اس کی مدر کا بھی بڑی آریکورڈ ہے فادر کا بڑی آریکورڈ ہے فادر آج پورے شوں میں اس کے فادر سے لمبائی اور اچھائی میں کوئی بھی بھول نہیں ہے اور اس کے فادر پر ہی اس کی لمبائی اچھائی گئی ہے آج اس کے آٹھ ہٹ لمبائی ہے اور پانچ فٹ تین انچ اس کے اچھائی ہے اچھا پہتیس مہینے میں مطلب یہ تو کافی اچھا مطلب لیندھ اور ہائٹ کافی اچھی ہے تو سر اس کے بارے میں کچھ اور خوبیاں بتائیں گے جو نئے پسوپالگ ہیں یا جن کو نہیں پتا ہے مطلب اور کیا کیا چیزیں اس میں دیکھنی چاہیے آپ سب سے پہلے دیکھو اس کی بلکل ہی پتڑی چمڑی ہے تھوڑا پاس سے دکھائیں بلکل پتڑی چمڑی ہے بلکل بلیک ہے یہ اچھا چمڑی کی پہچان کیسے کریں اسے دبا کے آپ دیکھیں بلکل پتڑی پوچھ ہے مطلب اوپر سے چوڑی ہوتی ہوئی اور پتڑی چمڑی نیچے پتڑی ہوتی جائیں دودھوڑے میں اس کی وہ ہوں گی تو اس کی پوچھکاں کیسے ہی مروڑ دو آچھا اور یہ پیچھے سے آپ اس کے یہ دیکھو ٹیسٹیکل ہاں جی یہ اوبرتی ہوئی جو لیوٹی کا بیک کا ہو ہے آپ کو یہ دکھائی دے گا ہاں جی یہ دودھوڑے اور اس کی یہ جو نسی ہیں یہ آپ کو ساپ نے دکھائی دے رہی ہیں جو دودھوڑی بحیث ہوتی ہے اس کے بچے ہو یا خود ہو اس میں آپ کو بلکل جائز ساپ نظر دکھائی دیں گے آچھا زیادہ جو موٹی چمڑی کی ہیں وہ دودھوڑی نہیں ہوتی بلکل کم ملتی ہیں جتنی بارک اور پتڑی چمڑی کاری چمڑی ہوگی وہ ہم پیور مر رامے مانتے ہیں آپ اس کی پوچھ کی طرف سے شنگوں کی ساکھائیڈ سے کہیں سے بھی دیکھیں یہ پیور مر رامے ہے ٹھیک ہے سر تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کافی اچھا بل اور آنے والے ٹائم میں ہمیں امید ہے کہ یہ اچھے اچھے پسووں کو مات دے گا کتنی سٹرونگ تانگیں دیکھو آپ اس کی کتنی سٹرونگ ہے بلکل سیدھی ہے چھتی ہے اس کی بھاری چھتی ہے چھوڑاپن بہت ہے چھتی میں آن جی آن جی میں آپ کو اس کو کھول گے پھر ایک بار پھر کور کروانا چاہوں گا پیچھو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بڑا ہی سانت سوباو کا بل ہے جو اچھی پیڈگری جو ہوتی ہے اس میں ایک گن یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ کافی سانت ہوتا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں چال ڈال اور اس میں کسی بھی طرح کا کوئی ترچھاپن کوئی آڈاپن یا کوئی ایسی چیز ہمیں دیکھنے کو نہیں ملی ہے تو کافی اچھا ساندار بل یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی مدر کا ریکارڈ ہے اچھ ایل ڈی وی میں بیس کی لو cultures گرام کا سیکنڈ لیکسسلنگا دیگھ سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے اور شانت سب آوگا ہے تو سر ابھی مطلب یہ سرویس وغیرہ سٹارٹ کرتی ہے ہاں اس کو قریب ڈیٹ دو مہنے سے اس کی سرویس شروع کر دی ہے اور اس کے پان سو روی فیس ہے اور ایک دن میں صرف دو ہی بہنس کروز کروا رہے ہیں اچھا ابھی شروع میں دو ہی کروا رہے ہیں ہاں شروعات میں دو ہی بہنس یہ کور کروا رہے ہیں اور اس کی مال پردرسنی کے لیے اس کو تیار کر رہے ہیں جو اپنی کرناڑ میں ہے جنوری میں اس کے لیے اس کی پوری تیاری ہے جس سے ہمارے گاؤں کا جلے کا نام رو سنو اور گاؤں میں اچھی مان لو مرہ کو پروت سان ملے اس کے لیے ہم محنت کر رہے ہیں بریڈنگ کے اوپر ہم پسو پالک سے تھوڑا فیڈ کے بارے میں بھی جانیں گے کہ اتنا مطلب اچھا جو انہوں نے بل تیار کرا ہے اس کے پیچھے فیڈ کیا کھلاتے ہیں یہ تو سر تھوڑا فیڈ کے بارے میں بتائیے آپ فیڈ کون سی دیتے ہیں بھائی صاحب اس کو ہم پچھلے چیار سال سے ہم نے مان لو یہ دیری چالو کی ہے اور اس سمیں سے لے گر آج تک ہمیں شیتل فیڈ یوز کر رہے ہیں شیتل فیڈ؟ شیتل فیڈ شیتل فیڈ کا بہت اچھا رزلٹ ہے شیتل فیڈ میں جب بچہ دانہ لینا سرو کر رہے ہیں اس ٹائم سے ہم اسے کاف گروہ اور چالو کر دیتے ہیں اور اس میں دس بارہ ویرائیٹی ہیں جیسے جوٹے کے لیے الگ ہے بچوں کے لیے الگ ہے شیتل فیڈ کا مطلب ہم یہ نہیں کہتے کہ ہر کوئی سیتل فیڈ ہی لائے لیکن سیتل فیڈ کا آپ اپنے نظر سے بتائیے کہ آپ پہلے اگر کوئی اور فیڈ دے رہے تھے اس میں اور اس میں کچھ فرق لگا آپ کو اس میں اور اس میں یہ فرق لگا جی پہلے ہم اپنے بندوڑے کی کھڑی اور بندوڑا ڈال رہے تھے جس سے محشوں میں تو تھنیلا رو کی سمیشیاں بڑھ رہی تھی اور ایک بار بار ریپیٹ ہو رہی تھی ہماری محشے پھر آوٹ ہو رہی تھی اور اس کے ڈالنے کے بعد میں ٹائم پر محشیت ماتی ہیں تھنیلا رو کی سمیشیاں کم ہے ایک پچن سکتی بڑیا ہے اور اس سے میں بلکل پورا سنتوشت ہوں چیار سال سے کنٹیونی اس کو معلی یوز کر رہا ہوں اس کے بعد مجھے پیچھے بیک موڑ کے لکھانے کی ضرورت نہیں پڑی میں پرمانت ہی اس کو یوز کر رہا ہوں آپ نے کہیں کسی میلے میں پارٹیسپیٹ کیا ہو یا کہیں اس کا کوئی ریکورڈ درج کروایا ہو کسی بھی طرح کا اس کی مدر کا ریکورڈ ہے فادر کا ریکورڈ ہے لیکن اس کو ہم جنوری میں جو اپنا کرناڑ میں پردرسنی ہے اس کے لیے اس کی تیاری چالو کر رکھی ہے اچھا ہے اس کی تیاری ہے اس سے پہلے لوکڈاؤن لگنے ایک کارن کہیں بھی پردرسنی نہیں آئی اور ایک جگہ نروان آئی تو اس کا ہمیں پتہ نہیں لگیا تو سر آپ کو کیا امید لگتی ہے مطلب جس حساب سے آپ نے اس پر محنت کری ہے تو کیا ریجلٹ آپ کو کیا لگتا ہے میں اس کے اوپر محنت کر رہا ہوں میں چاہتا ہوں کہ میرے گاؤں گا اور جلے گا نام روسن کرے اس کے حساب سے گاؤں میں اچھی مرہ گا بڑھا ہوا ملے جس سے کھیتی کے ساتھ ساتھ دو دودھ پادن میں بھی گاؤں کی آمدنی بڑی اس کے لیے میں اس کو تیار کر رہا ہوں ایک گاؤں میں پنچہتی بول نہیں ہے ایک دو ہے اس کی اچھی سے ریک دیکھنی ہو رہی اس لیے گاؤں تھوڑا ہاں مرہ گے اس حساب سے پیچھے جاتا نظر آ رہا ہے تو یہاں پر پسور پالک جو ہیں یہاں پر ہمارے ساتھ انہوں نے کافی اچھی بات بتائی ہے کہ جو اگر ہمیں پیڈگری اگر صدار نہیں ہے اور مرہ پر خاص کر جو ہریانہ کا کافی نام ہے مرہ کے لیے لیکن آج کل کچھ پسور پالن میں کچھ روجہان لوگوں کا کم ہوتا جا رہا ہے تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اچھا بل ہی ایک نیو رکھتا ہے اچھی پیڈگری کی تو یہاں پر کافی اچھا اور ساندار اُبھرتا ہوا بل اور آگے آنے والے ٹائم میں ہمیں امید ہے کہ یہ کافی اچھا پردرسن کرے گا اور کافی نام ہوگا اس کا تو سر اور کچھ آپ پسور پالکوں کو بتانا چاہیں کہ بھئی جیسے آپ نے تیار کیا ہے تو اوروں کے لیے کوئی سجیسن ہو آپ کا جو بھی بھائی اچھا کام کرنا چاہتا ہے تو سب سے بڑیا شیمن کا پریوک کریں یا اچھے بھل کا جس سے ہمارے دودھ کی اتپادن پسو مان کے چلو آپ سانڈ سے ہی ہمارے دودھ کی اتپادن بڑھتا ہے بہنس سے نہیں بڑھتا ہے اچھا اگر ہم اچھے سانڈ کو چنیں گے اچھے شیمن کو چنیں گے تو آنے والی جرنیشن بہت اچھی ہوگی جو ہمیں بیس پچیس پلس دودھ کی بہنسے ہم تیار کر سکتی ہیں ٹھیک ہے جی اور اس کے لیے تھوڑا ٹائم لگے گا مطلب آپ اس کا سیمن وغیرہ بھی کچھ بڑھائیں گے اس کا تیار نہیں کروایا بھائی صاحب اس کو ڈائریکٹ میٹنگ ہی کروا رہے ہیں ٹھیک ہے سر تو سر آپ تھوڑا ہاں اپنا کانٹیکٹ نمبر اگر آپ بھی بتا دیجئے کہ کوئی پسو پالگ آپ سے کوئی سجیسن یا کوئی رائے کچھ لینا چاہے نمبر بھائی صاحب نیندانوہ نو سو چوبیس پینتیس ایک سو پچپن ایک بار اور ریکیٹ نیندانوہ نو سو چوبیس پینتیس ایک سو پچپن ٹھیک ہے سر تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی ہم نے آپ کو دکھایا کافی اچھا جو بل ہے آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں اور کافی اچھا فیڈ مینجمنٹ بھی یہ کافی اچھا کر رہے ہیں جیسا کہ پسو پالگ نے بتایا تو کوئی بھی آپ بل تیار کریں تو اس کا فیڈ مینجمنٹ بہت ضروری ہے اور باقی جو رکھ رکھاو ہیں ساف صفائی اور یہ ساری چیزیں کافی اہمیت رکھتی ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کافی اچھا بل ہے اور ہمارے ساتھ یہاں سیتل جو فیڈ ہیں ان کے مینجر ہیں تو یہ بھی ہم ان سے بھی جاننا چاہیں گے کہ جو پسو پالگ ہیں وہ کیسے ادھک منافع کمائیں اور جو بیماریاں ہیں یا اور بھی جو چیزیں ہیں کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں سر سب سے پہلے تو بریڈنگ کی بات ہے کہ پسو ایک کے پارمریک اچھا پسو لے گیا اگر بریڈ اچھی ہوگی تو اسے منافع بھی اچھا ملے گا بلکل اور اچھا سیمنیوز کرے تو سر بریڈ اچھی ہو مطلب آج کل تو سبھی اچھی بتاتے ہیں تھوڑا کیا مطلب پہچان کریں کی کیسے مطلب آج کل جو ہے نیا ڈیری فارمر مرہ بھی کام کر رہا جاتا مرہ کے سیمن لے کے آئیں خاص کر ہریانہ میں اگر بات کریں تو مرہ کا سیمن لے کے آئیں اور اچھے پسو پالیں اور اس کو سیکنڈلی کروز ہوگا تو مرہ سے ہی کروز کرائیں ہم کئی بار کروز بریڈ نہ کریں ہم کئی بار گلتی کیا کرتے ہیں کہ مرہ لے کے آئیں کوئی جوٹی سیکنڈ ٹائم میں ہم کروز کرواتے ہیں دیشی بل سے جو لوکل ہے پنچائٹی کے لواب اس میں آگے بریڈ خراب ہوتی ہے تو مین بات کی ہے جینیٹیک بات ہوتی ہے کہ بھی اچھے بل سے کروز کرائیں تو اچھی ہی بریڈ آئے گی اور بعد میں وہ اس کی جینیٹیک ہے وہ پڑھا لی پوری اچھی چلے گی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ موٹا موٹی کی جو پسو پالن جو بھی کسان بھائی یا جو بھی چھوٹا پسو پالن یا کوئی بڑا دیری فارمر کر رہا ہے تو اچھے پسو کا چین کریں دیکھ کر کریں اگر اس میں قیمت میں تھوڑا بہت اجافہ ہو رہا ہے تو وہ آپ کو کہیں نہ کہیں آنے والے ٹائم میں اچھا ریٹن دے گا کہنے کی بات گئی ہے سر یہ اچھی بریڈ کا تو مہتو ہے ہی اس میں تھوڑا فیڈ کا بھی مہتو ہے اگر ہم فیڈ اچھا نہیں دیں گے تو وہ پسو پرفارم نہیں کر پائے گا تو اس کے لیے آپ کیا سجیسے سر فیڈ کا تو اہم رول ہے فیڈ میں مین کیا ہے کہ اینرزی اور پروٹین کا بیلنس ہوتا ہے ہم جیسے سنتولی تاہار لیتے ہیں تو اس سے ہماری بوڈی سٹرونگ ہوگی اور جو لائف ٹائم وہ بڑے گا اور ہم اگر اچھا کھانا نہیں لیں گے سنتول تاہار نہیں لیں گے تو ہم بھی کوپوشن کا شکار ہو جائیں گے تو سیم پوزیشن بہی پسووں میں ہے اگر ہم اینرزی کا پروٹین کا بیلنس رکھیں گے تو کوئی دیکھت نہیں ہوگی ایک بہت اچھا پرفارمینس کرے گا ٹھیک ہے سر تو سر ویسے تو آپ سیتل فیڈ کو ریپریجنٹ کرتے ہیں لیکن پھر بھی میں کوئی ہم ریپریجنٹ نہیں کر رہے سیتل فیڈ کو لیکن پھر بھی ایک فیڈ میں جو آم کسان یا پسو پا لگے اس کو کیا دیکھنا چاہیے گی بھئی کونسی کمپنی کا لے کیونکہ اب میں یہ نہیں کہوں گا کی بھئی اور ہر کوئی سیتل کا ہی لے لیکن پھر بھی کیا چیز دیکھنی چاہیے گی کوئی بھی فیڈ میں کیا ہونا چاہیے لوکل ہم محمقس فیڈ بنایا تو اس میں انرجی دیکھے اور پروٹین دونوں کا بیلنس کریں پروٹین کے لیے رکمند کچھتے ہیں سویبین ہے چنے کی دال ہے اور جتنی دالیں ہیں وہ سبھی پروٹین کا سورچیز ہیں اور ساتھ میں انرجی کا جان رکھیں تو دونوں کا بیلنس صحیح سنتولی فیڈ بنتی ہے تو ہم یہاں پر سیجیسن کریں گے کہ اگر کوئی سیتل فیڈ لینا چاہیں تو لے سکتے ان کی فیڈ کافی اچھا ہے ریجلٹ بھی کافی اچھا ہے تو آپ اگر فیڈ گھر پہ خود بنانا چاہیں تو خود بھی بنا سکتے ہیں جیسا سر نے رکھیں پروٹین کا اور یہ ساری چیزیں کافی اہمیت رکھتی ہیں آپ جو بھی فیڈ لیں تو اچھی کمپنی کی لیں اور جو اچھی کمپنیاں ہیں وہاں پر ایکسپرٹس ہوتے ہیں جو کی اچھا مسرن تیار کر کے اور ایک بیلنس ڈائٹ بناتے ہیں تو آپ اگر گھر پہ خود تیار کریں گے تو وہاں پر آپ کے پاس قوانٹیٹی نہیں ہوگی تو کہیں نہ کہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کو وہ کوسلی زیادہ پڑے کیونکہ بلک میں جو بھی چیز بنتی ہے اس کی کوسٹ بھی فرق میں آتی ہے اور اس کی کوسٹ ایک ریجنیبل پرائز پڑتا ہے اگر آپ بڑی کمپنی کا کریں تو سر اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے سر کمپنی کے پاس سبھی اوٹومیٹک مشینیں ہوتی ہیں سپوز کرو گا ہم نے کہ کوئی بھی چیز ایک کیجی ڈالنی ہے ون پرسینٹ تو ہم نہیں ڈال پاتے کوئی ٹوپ ڈریسنگ کرتا ہے کوئی ویسے ڈال دیتا ہے لیکن کمپنی کے پاس آٹومیٹک مشینیں آٹومیٹک گرائنڈے کا سٹیم سے بنتا ہے سارا اور جو سٹیم سے بنتا ہے وہاں سے پکایا جاتا ہے کوئی بھی پکا ہوا آئیٹم وہ نیر آباوٹ نبی پرسینٹ ایڈین ویلیو ہے اس کی اگر ہم پسو کو کچھا دیں گے تو کچھے کی ساٹھ سے پیسٹ پرسینٹ ہے جو کی موٹا دانہ ہوگا تو گوبر میں آتا ہے وہ ہاں جی ہاں جی اور پکا ہوا پاچن میں دکھتا ہے پاچن میں آسان ہی ہوتی ہے پچانے میں تو موٹے دانے میں کہیں نہ کہیں دکھت ہوتی ہے سر تھوڑا آپ اپنا نام اور نمبر تھوڑا دے دیجئے گر کوئی کسان بھائی آپ سے کچھ پوچھنا چاہے یا کوئی بات سر میرا نام ہے انوپ راتھی گاؤں بلنبہ تحصیل میں جلہ رو تک میں سیتل فیڈ میں کام کرتا ہوں چار پانچ سال سے اور بہت اچھی میرا موبائل نمبر ہے اٹھانوے ایک سو پہنچس چھبیس آٹھ سو اکتالیس نائن ایٹ ون تری فائیو ٹو سکس ایٹ فور ون بہت بہت دنے والد سر آپ کا میرا نام جگتیپ شنگ ہے اور میں ایک سرویس میں ہوں اور پینسن آنے کے بعد ہی ہم نے دونوں بھائیوں نے یہ دیری کی ہے بڑے بھائی کے نام سے یہ دیری ہے تو پینسن آنے کے بعد مطلب لوگ بھاگ اور بھی کچھ بیزنس کرتے ہیں مطلب پسو پالن میں آپ کا پھر روجہان کیوں سر یہ ہمارا دونوں بھائیوں کا ایک مطلب سوک تھا کہ بھئی اچھے پسو تیار کریں اور اس لیے اس کے ساتھ ساتھ مطلب اچھے پسو کو آپ کو سوک ہے مطلب سرو سے تو دوستو ہم یہاں پر آپ کو کچھ کسان اور جو پسو پالک ہیں یہاں پر گاؤں کے ان سے بھی ہم بات کرواتے ہیں اور ان کی کیا رائے ہے اس بل کے بارے میں سر تھوڑا آپ بتائیے کی بل کے بارے میں آپ کی کیا رائے کی ہر گاؤں میں بل ایسا ہوں سر بل یہ اپنے والا بہت بڑی ہے بل پال رکھیا سندیب بھائی نے ہم چاہتے ہیں کہ ہر ایک کسان جو ہے اچھا بل پالے تاکہ آنے والی جو ہے نسل صدرے اور اس سے دودھ کا دوپتن جیادہ ہو مطلب ہر ایک پسو پالک تو رکھ نہیں سکتا بل لیکن کیا ماننا ہے سر گاؤں اس طرف ایک تو کم سے کب ہونا چاہیے ایک یا دو ایک یا دو وہ بڑے گاؤں میں ہو سکتا ہے ہمارا تو چیار پنسائت کا گاؤں ہے ہمیں تو تین یا چیار چاہیے لیکن اگر اچھے بل دو ہیں ہم سیمل نکلوا کے ڈسٹیبیوٹ کر سکتے ہیں نہیں تو اٹلیسٹ کم سے کم گاؤں کے ستھر پر تو نسل کا صدار کیا جاتا ہے بلکل جی گاؤں کے ستھر پر اچھا نسل ہوگی تو اور کوئی آپ میں سے کچھ بتانا چاہے اس بل کے بارے میں یا کچھ اور یہ بہت اچھا جوٹا ہے جی سندیب آئے گا بہت بڑیا ہے ابھی بچہ ہے دو داند نکالے ہیں اور میرے کو سب گاؤں میں سب سے اچھا بل یہی پسند آیا یہی دیکھنوں کو ملیا ہے اور بہت بڑا گاؤں ہے اس میں نسل سودھ رہ گی لوگوں کو اچھی نسل کے بحیث ملیں گی تو ایک طرح سے پورے گاؤں کو ہی فائدہ ہے اگر کسی گاؤں میں اچھا بل ہوتا ہے اگر دو چار بل ایسے ہوں تو گاؤں کی نسل کو بھی سودھارا جا سکتا ہے تو دوستو آپ کا بہت بہت دنیواد ہماری ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک اور شیئر کریں اگر چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سسکرائب کر بیل آئیکن کو جرور دبائیں دنیواد ملتے ہیں ایک اگلی ویڈیو میں نئی جانگاری کے ساتھ